ملیٹری اپڈیٹ کے ساتھ سیخان فاروق اپنے ڈیجیٹل چینل زیٹ اے فیر ڈیوز سے آپ یہ خدمت میں حاضر ہیں آج کی ملیٹری اپڈیٹس میں ہم پاکستان کی مشہور ترین انٹیلیجنس ایجنسی آئی بی کی متعلق آپ کو انفرمیشن دینے جارہے ہیں پاکستان میں ایک انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسی بنیادی طور پر ریئر فوجی انٹیلیجنس پر مرکوز ہے پاکستان میں ایک انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسی میں قائم کیا گیا جس کی توجہ بنیادی طور پر ریر فوجی انٹیلیجنس پر مرکوز تھی سیتر سال قبل سترہ اگست انیس سو سینٹالیس میں قائم کیا گیا تھا آئی بی پاکستان کی سب سے پرانی انٹیلیجنس ایجنسی ہے ڈی جی آئی بی عام طور پر پاکستان کی پولیس سرویس کا افسر ہوتا ہے حکومت پاکستان نے انٹیلیجنس بیورو کا درجہ ایک نین خود مختیار ایجنسی سے باتھا کر ڈویزن بنا دیا اسے وفاقی سیکریٹری کی نگرانی میں وفاقی وزارت کے برابر کر دیا گیا اس کے آپریشنز کی تکرلیوں اور نگرانی کا اختیار وزیراعظم پاکستان کے پاس ہے آئی بی پاکستان کی سب سے پرانی انٹیلیجنس ایجنسی ہے ڈی جی آئی بی عام طور پر پاکستان کی پولیس سرویس کا افسر ہوتا ہے انٹیلیجنس بیورو اصل میں برطانوی راج کی انٹیلیجنس بیورو کا حصہ ہے جسے برطانوی فوج کے میجر جرنل سر چارلیس بیک گریکر نے قائم کیا تھا جو اس وقت انیس سو پچیاسی میں شیملہ میں کواٹر ماسٹر جرنل اور برطانوی انٹیلیجنس بیورو کے انٹیلیجنس دیپارٹمنٹ کے سربراہ تھے اس تکرلیجنس سے پہلے میجر جرنل سر میک گریکر کو ملکہ وکٹوریا نے برطانوی ہندوستانی سلطنت کو بھیجا تھا آئی بی کا مقصد آفغانستان میں روسی فوجیوں کی تائناتی کی نگرانی کرنا تھا جو انیس سنی صدی کے آخر میں شمال مغرب کے راستے برطانوی دوستان پر روسی حملے کے خوف سے تھا آئی بی سب سے پرانی انٹیلیجنس کا میٹی ہے دیگر پاکستانی فوج کی ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی ہیں اقتدائی طور پر پاکستان کی واحد جنسی تھی جس کے پاس اسٹریٹیجک اور غیر ملکی انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ انصداد جاسوسی اور ملکی امور کی ذمہ داری تھو ایم آئی کے ساتھ اس کی خراب کارکردگی اور انڈیس سو سنتالیس میں ہندوستان کے ساتھ جنگ کی غیر اکمنان بس سمجھا گیا اس حقیقت کی وجہ سے آئی بی کا چالگ داخلی سلامتی کے معاملات سے تھا اور اسے غیر ملکی انٹیلیجنس جمع کرنے کے لیے قائم نہیں کیا گیا تھا ان خیالات کے نتیجے میں بلا آخر انیس سو اٹالیس میں آئی ایس آئی کی تشکیل ہوئی کیونکہ اس نے کمانڈ کی تمام ستوں پر اسٹریٹیجک اور غیر ملکی انٹیلیجنس جمع کرنے کا چارج سمحل لیا آئی بی کی ڈائریکٹر جنرل کی تقرری بزیار سم کرتے ہیں لیکن تقرری کی تصدیق صدر سے کرنی ہوتی ہے آئی بی ایک سیویلین انٹیلیجنس جنسی ہے اور اس کے ڈی جی کا تقرر سیول بیورکریسی اور پولیس سے کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریٹائر فوجی احکار بھی ڈی جی آئی بی کی طور پر کام کر چکے ہیں 1950 سے 1980 کی دیائی میں آئی بی سیاستدانوں سیاسی کارکنوں مجتبہ دہشتگردوں اور مجتبہ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنٹوں کی نگرانی کے لیے فعال کاروائیاں چلا رہی تھیں سلفکار علی بھٹو نے کمانڈ انچیز کل حسن خان اور ائر چیف مارشل عبد الرحیم خان کے درمیان بقاوت پر سبادلہ خیال کیا بھٹو اور غلام مصطفیٰ گھر سمیت ان کے قریبی ساتھیوں نے ایک جوابی بقاوت میں دونوں جاتیلوں کو جھوٹے بہانے سے ایوان صدر میں مدود کیا اور ان کے استفقیق حاصل کرنی ہے آئی بی ان ممالک کے سیاسی کارکنوں پر نظر رکھتا ہے جنہیں وہ پاکستان کے مفادات کے صناف سمجھتا ہے انیس سو جانوے میں آئی بی کو سکاری سنسرشپ پروگراموں کا کنٹرول دیا گیا جو میل تار یا الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے مارکبات کی تفصیل کو کنٹرول کرتا ہے انیس سو نوے کی دہائی میں آئی بی ملک میں فرقہ واریت اور بنیاد پرستی کو رکھنے کے لیے سرگرم عمل رہی اس کے بہت سے آپریشن درانداز جاسوسی جوابی جاسوسی اور تیشنگرد تنظیموں کے بارے میں اہم معلومات پراہم کرنے کی طرف سے تھے امریکہ میں نائن الائیون کے طبعہ کون تیشنگردانہ حملوں کے بار آئی بی نے حکومت کے اس ٹریک ہولڈر کے طور پر اپنا کردار ادا کیا آئی بی کی دراندازی کی کامیاب تکنیکوں نے بہت سے ہائی پروفائل تیشنگردوں اور فرقہ وارانہ اثریت پسندوں کو پکڑا اور حراست ملیا انیس سو اکیانوے اور انیس سو چرانوے میں پاکستان میں آپریشن کلین اپ میں اس کے جنگزو کردار کے لیے بھی مورد ایلزام بھیرایا جیا تھا آئی بی کو اپوزیشن اناثر کو پرسکون کرنے کے لیے حکومت کا ایک اہم حالہ سمجھا جاتا ہے اور بعض اوقات اسے حکومت کو گرانے والی مکین کے طور پر دیکھا جاتا ہے سپریم کورڈ آف پاکستان میں زیر بحث ایک کیس دوہزار آٹھ میں پجاب حکومت کو غیر مستقم کرنے میں ایجنسی کے مبینہ اہلکار ملوپس ہونے کا ثبوت پیج کیا گیا آج کی ویڈیو میں ہم نے پاکستان کی سب سے پرانی انٹیلیجیس ایجنسی آئی بی کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوست دن کرو شرک کیجئے کر دیتے ہیں ارلی ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ